بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ہم ایسٹی ایمل کے کورس میں لیکچر نمبر فورٹین میں جو ہے ایسٹی ایمل کے فارم کے بارے میں سیکھیں گے ایسٹی ایمل کا فارم کیسے بنتا ہے اور اس کا ڈیٹا جو ہے کیسے ہم کسی سرور کو پروسیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں بورٹ پہ ایسٹی ایمل کے فارم کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں ایسٹی ایمل فارم is used to collect user input یہ user input کیا ہوتا ہے آپ نے ایسٹی ایمل کے فارم دیکھے ہوں گے آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں تو لاغ ان فارم آ جاتا ہے یا اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری فارم ہوتا ہے یا اس طرح گئے بہت سارے فارم جو ہیں آپ کو ایسٹی ایمل کے نظر آتے ہیں تو یہ فارم جو ہیں ہمارے یوزر انپوٹ ہوتے ہیں یوزر انپوٹ کا مصد ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا یوزر دے گا اور وہ سرور کی طرح جو رہے سیٹ کر دیتا ہے فردہ پراسیس کے لیے تو ان فارم کو کیسے بناتے ہیں اور اس میں انپوٹ ٹائپ کون کونسی ہوتی ہے سب سے پہلے آتے ہیں انپوٹ ٹائپ پہ انپوٹ ٹائپ اب اس میں آپ نے اگر آپ نے ایک باکس بنانا ہے ٹیٹس باکس اس طرح کا باکس آپ نے دیکھا ہوگا فارم کی اندر فار ایڈو کو لکھا ہوا ہے نیم تو آپ نے نیم ہاں پہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا جو انپوٹ ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ تو اس طرح آپ نے فارم میں ایک دوسرا انپوٹ ٹائپ بھی دیکھا ہوگا جس کو ہم ریڈیو بٹن کہتے ہیں اکثر ہم کافی کاموں میں استعمال کرتے ہیں یہ اس طرح ریڈیو بٹن یہ کورس کے نام میں آپ نے کسی ایڈ کو انپوٹ کرنا ہے ٹیک ہے تو ریڈیو بٹن یہ ہماری انپوٹ ایک ٹائپ ہے یہ ٹائپ کے اٹریبیوٹ میں ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں ریڈیو بٹن لکھتے ہیں تو اس طرح ریڈیو بٹن بنتے ہیں اور چیک باکس چیک باکس اور ریڈیو بٹن میں ڈیفرنٹ کیا ہے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں ریڈیو بٹن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل چوائز دی ہوتی ہے آپ نے وہاں سے ایک کو ٹک کرنا ہوتا ہے اور چیک باکس جو ہے آپ اگر یہاں پہ یہ کورس لکھے ہوئے دی آئی ٹی بی ایس ایم ایس تو آپ اس میں دے دو کورس بھی اٹھ اٹائم کر سکتے ہیں چیک باکس یہ ہے کہ آپ کو ملٹیپل سیلیکشن کی آپشن دیتا ہے اور ریڈیو بٹن ملٹیپل چوائز میں سے ایک آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں انپوٹ ٹائپ ہمارے چیک باکس اور ریڈیو بٹن کا ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد آپ جب بھی کوئی فارم کھولیں گے ایس ڈی ایمل کا تو اس میں بٹن ہوتا ہے سب میٹ ہوگا یا لاغن ہوگا اس طرح کے بٹن جب دیتا آپ نے سرور کی طرح بیجنا ہے تو آپ ڈیٹا ٹائپ کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو بٹن پہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹا سرور پر چلا جاتا ہے تو یہ جو فارم کے بارے میں توڑی سی چیزیں آپ نے سمجھی اور اکثر آپ ویب سائٹوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ فارم آپ کو نگر آتے ہیں اب اس میں آپ کو فارم بنانے کا طریقہ ہمارا یہ روٹ ٹیک ہم نے لکھا ایس ڈی ایمل کا روٹ ٹیک اور باڈی باڈی کے اندر ایک فارم فارم اور اس کے پاس سرور کے اندر جس فائل کے اندر ہم نے یہ ڈیٹا پروسیز کرنا ہے اس فائل کا نام ہے ایکشن پیج ڈاٹ پی ایش پی آپ کے سرور پہ جو بھی فائل ہوگی وہ اس فائل کے نام سے اس ڈیٹا کو جو ہے پوشٹ یا گیٹ کریں گے اور اس کے پاس لیبل لیبل یہ ہے اگر میں نے ٹیکسٹ باکس یہ بنایا ہے تو یہ ہمارا انپوٹ ٹائپ تو ہے لیکن یہاں پہ اگر میں نے نیم یہاں پہ یا یہاں پہ لکھ دیا تو یہ ہمارا ہو گیا لیبل تو یہ لیبل کیسے بنتا ہے لیبل فور فل نیم اور یہ فل نیم ہم نے لکھا اور یہ لیبل کلوز اس کے پاس دریٹ رو اب یہ یہاں پہ یہ ہمارے ٹیکسٹ باکس کے اوپر ایک لیبل لگ جائے گا جیسے یوزر سمجھ جائے کہ اس ٹیکسٹ باکس کے اندر ہم نے آخر لکھنا کیا ہے اس کے پاس انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں آئی ڈی فل نیم اور اس کے پاس نیم وہ بھی آپ فل نیم ہی لکھ دیں اس کے پاس انپوٹ ٹائپ ریڈیو پہ آ جاتے ہیں ریڈیو پہ آئی ڈی میل نیم جنڈر اب یہ لیبل کے اندر یہ بنے آئی ڈی اس کی جنڈر کو کال کیا ہے اور اس میں ڈیٹا جا رہا ہے تو اس ریڈیو پٹن کے آگے یہ ریڈیو پٹن ہوگا اس کے آگے لکھا ہوگا مل یہ جنڈر کے لیے ہے اور اس کے بعد انپو ٹائپ ریڈیو اور آئی ڈی فی میل نیم جنڈر وہ سیم نیم ادھر اور سیم نیم ادھر اس کے بعد لیبل فار جنڈر فی میل اور یہ لیبل اور بریٹ رو تو یہ فارم ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو کچھ اس طرح نظر آئے گا یہ آپ کو کچھ ہی طرح دیکھ لیں یہ میں سائیڈ آپ کو فارم تھوڑا سا بنا کے دکھاتا ہوں کہ آپ کے پیج کے اندر یہ فارم کیسے اوپن ہوگا سب سے پہلے فل میم اور اس کے بعد یہ دو ریڈیو بٹن ہم نے بنایا اس فارم کے اندر میل اور فی میل تو یہ ہمارا فارم اس طرح کچھ اپنے براؤزر کے اندر نظر آئے گا اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا اس میں اسٹی ایمل کے فارم کے بارے میں مکمل تفصیل ہوگی آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں مکمل تفصیل ہوگی